بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین عزیزان محترم میں آج یہ جو میرا کلپ ہے یہ جنت البخی کے لئے ہے جنت البخی جو سیکنڈ سیمیٹری آف اسلام پہلا جو گریویار تھا وہ جنت المولا ہے جو مکہ میں ہے اور اس کے بعد جب اللہ کا رسول مکہ سے مدینہ منورہ آیا تو مدینہ منورہ آنے کے بعد یہ پہلا خبرستان ہے جو مسلمانوں کا تھا اس کی ہسٹری ہے پوری آپ سوچو کہ فورٹین ہنڈرڈ یس سے یہ گریویارڈ ہے اور اتنا بڑا تھا اب تو بہت چھوٹا ہو گیا اس وقت مدینہ سے باہر تھا جنت البخی جنت المولا جو مکہ میں ہے خانہ کعبہ کے بالکل خریب ہے ہارلی ایک کلومیٹر نہ ہو گا یہ بھی اس وقت مکہ سے باہر تھا کہ جس میں اللہ کے رسول کا پورا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری فیملی وہی پہ جہاں پہ جناب حاشم ہے جناب عبد المناف ہے جناب عبد المطلب ہے یہ ساری فیملی اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے امپورٹنٹ ہے وہاں جناب ابو طالب علیہ السلام ہے ابھی بھی ختیجت القبرہ بھی جنت المولا میں لیکن افسوس ویری ویری سیٹ کہ اس کو بھی انہوں نے اسی طرح سے توڑا اسی طرح سے کمپلیٹ اس کو ڈیمولیش کیا کہ بلکل ایک سٹونز رکھے ہوئے ہیں اور ریسٹکشنز بھی یہ کہ زیارت کو بھی کوئی نہیں جا سکتے ہیں بلکل ایک سٹونز کا شکل دیدی اور جنت البخی جنت البخی کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ جو اب گورنمنٹ ہے وہاں گے یہ جو فیملی ہے ساؤت فیملی آج جو کینگ ہے اس کا باپ اس کا باپ نائنٹین ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی فائی یا بعض روایتوں میں ٹوئنٹی فور ہے اس کی بحث نہیں ہے کہ ٹوئنٹی فور ہے یا ٹوئنٹی فائی اس میں اس نے جب ان کی حکومت آئی تھی سعودی حکومت جو آئی تھی تو انہوں نے انہوں نے وہابی عظم کو پروموٹ کیا اور وہابی عظم یہ پلانٹیڈ ریلیجن ہے اس کو یہ فیملی نے اتنا پروموٹ کیا اتنا پروموٹ کیا کہ آج پوری دنیا میں بلینز آف ڈالر خرچ کر رہے سب اس ریلیجن کو پروموٹ کر رہے ان کے اس پاس یہ ہے کہ کوئی چیز کا نہیں ہے صرف اللہ اللہ کرتے رہے نہ اللہ کے رسول کا کوئی اہمیت ہے نہ نبیوں کی کوئی اہمیت ہے مر گئے مر گئے ختم اب کچھ نہیں ہے یعنی اللہ کے رسول کے لیے ان لوگوں نے کہا کہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے ان کے مزار پہ جانا دہت پہ جانا ان کے بعد تصور نہیں ہے بیٹل ہوئی جنگ اہد تو جنگ اہد میں جناب حمزہ کی شہدت ہوئی آج بھی وہ میدان وہ گراؤن آج بھی موجود ہیں مدینہ منورہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے کہ جہاں پہ جناب حمزہ کا لحد ہے اور شودہ اہد آج بھی موجود ہے پوری ایک گانڈریوڑوں نے کھیجھ دی اس وقت جب جناب حمزہ کی شہدت ہوئی اور جنگ اہد میں کافی مسلمان شہید ہوئے تھے تو جب واپس آیا تھا لشکر مدینہ شہر میں تو ہر گھر میں ماتم ہرا تھا اس کے پیچھے پڑا بیکراؤن ہے کہ اس جنگ کو سب میرے مولا کی طرف سے جیتا گیا تھا اس ایک ہی جنگ ایسی ہے جس میں امام علی نے پورے کافر و مشکین کو اکیلے ان کو مارا تھا پیچھلے کے جناب حمزہ کی شہدت ہو گئی تھی تو اس وقت کیا ہوا کہ جب پورا مدینہ تڑپ کے رونے لگا تو اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے سنی شہر ساری کتابوں میں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے وارث پہ رو رہے ہیں اپنے اپنے لوگوں پہ رو رہے ہیں میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں تو اس وقت سارا مدینہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آکر انہوں نے پرسا دیا اور پرسا دے کر جناب حمزہ کا ماتن کیا اس سے یہ بات بھی اس باضح ہو گئی کہ میت پہ رونا سنت رسول ہے میت پہ رونا حکم رسول ہے سنت بھی ہے اور حکم رسول بھی ہے تو آگ جو یہ بولتے ہیں کہ میت پہ رونا نہیں میت کے سامنے جا کے گریہ نہیں کرنا اس کے بعد سارے یہ لوگ جناب حمزہ کی لہت پہ گئے ان کی گریب پہ گئے اور گریب پہ جا کر وہ لوگ ماتن کرتے تھے اس کے بعد ہر جمعیرات کو ایوری تھرزیہ مدینہ منورہ میں شہزاری کون ہے بنت رسول اللہ کے رسول کی ایک لوٹی بیٹھی انلی ڈاٹر آف پروفٹ بی بی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ اپنے گرینڈ فادر اپنے دادا کی لہت پہ جاتی تھی جناب حمزہ کی اور ایوری دھرزے جا کے اپنان مجید کی تلاوت کرتی تھی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہاں کی مٹھی کو لے کر آئی تھی اور لاکت اس کی تذبیر بنائی تھی اور تذبیر بنا کے اس پہ اللہ کی عبادت کرتی تھی تو یہ سنتِ رسول ہے اور سیرتِ رسول ہے اور سیرتِ آئمہ ہے کہ لہت پہ جانا لیکن یہ جو وہابیزم ہے اس وہابیزم میں ان لوگوں نے کمپلیٹلی توڑ دیا کہ ان کے پاس نسبت کا تصور نہیں ہے کہ انہیں لہت پہ جانا آج آپ جائیے مدینہ منورہ بخی کو جائیے آپ کیا حقہ دیں ان کی کہ وہ لوگ کو لہت پہ ٹھیننے نہیں دیتے انہوں نے روک دیں تو 1925 میں یہ جنت اور بخی کو انعدام کیا گیا ڈیمالیش کیا گیا اور اس انداز سے صرف بخی کو ڈیمالیش نہیں کیا جتنے جنت البخی کو جنت البخی کو ڈیمالیش کیا جبکہ جنت البخی میں کون کون دفن ہے ہمانیش بھی ایک روایت سے بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ شہزادی یہ کون ہے اس لئے کہ شہزادی کی تین روایتیں ہیں کہ کہاں کہاں آپ کی گریو ہے ایک روایت یہ ہے کہ آپ اپنے حجرے میں جہاں آپ کی اشادت وہیں دفن کیا گیا ایک روایت یہ ہے کہ ریاض الجنہ جو ماں بین ممبر اور مسجد نبوی میں ممبر اور رسول کی خبر مبارک ہے وہاں پہ مولا نے دفن کیا اور امام حسن سے روایت یہ ہے کہ میری ماں جب آپ کو دفن ہونے کے لئے نہیں دے رہے تھے آپ نے کہا تھا مولا حسین سے وسیعت کی تھی کہ اگر مجھے نانا کے پہلو میں جگانے ملے تو مجھے ماں کے پہلو میں دفن کرنا تو اس روایت سے مولا حسن کی روایت سے آج ہم لوگ جنت البخی میں شہزادی کونین کی لحد بتاتے ہیں بی بی کی جو لحد ہے وہاں پہ اگر آپ کے پاس پیچرز ہیں جنت البخی کے چار معصومین ہیں اور جو دیوار والی لحد ہے دیوار کی سائٹ پہ جو لحد ہے وہ بی بی زہرہ سلام علیہ علیہ کی ہے بخی کے اندر سب سے پہلی لحد مولا حسن ہے اس کے بعد چوہتے امام ہیں پھر پانچوے امام ہیں اور چھڑے امام ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ایک روایت سے بی بی فاطمہ بنت اصد جناب مطالب کی زوجہ امام علی کی والدہ وہاں دفن ہے اس کے بعد اسی جنت البخی میں آن یار لیف سائٹ جب آپ انٹر ہوتے اور نکلتے باہر سب لوگ ایک ہی راستہ سے نکلتے ہیں لیف سائٹ کے اوپر بی بی عمر بنین ہے اس کے بعد بخی کے اندر اللہ کے رسول کی ساری ازواج وحیب ہے ساری وائبز وحیب پر ہے جناب ابراہیم بھی وحیب پر ہے آپ کے جو دونوں شہزار بیٹے تھے وہ لوگ بھی وحیب پر ہے اور صحاب رسول اس زمانے کے سارے صحاب رسول جو چاہنے والے تھے وہ لوگ بھی وحیب پر دفن ہیں دو تین لہنگ اور بتاتے ہیں میں اپنی کلپ میں نہیں بولنا چاہتا ان کو بھی بتاتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں دفن ہیں جنت البخی اللہ کے رسول کی وفا شہدت کے بعد گیارہ ہجری گیارہ ہجری اٹھائیس سفر سے لے کے ٹو ففٹی ہجری آلموس ٹو ففٹی ہجری جب دسویں امام کے زمانے تک آلموس ٹو ہنڈیڈ ففٹی یئرز تک ٹو ہنڈیڈ ففٹی یئرز تک یا ٹو ہنڈیڈ ففٹی یئرز تک جنت البخی میں جتنے خاندان اہل بیٹ تھے کربلا کی ساری بیبیا بخی میں دفن ہیں اولاد امام حسن اولاد مولا حسین پوری وحیفہ دفن ہیں آپ سنچو ڈھائیس سو سال مزاق نہیں ہے دو سنچریز ڈھائیس سو سال میں جتنے خاندان اہل بیٹ مدینہ منورہ میں تھے پہلے بنی حاشم میں اور مختلف جگہوں پہ سب کو لاکھ ہے جنرد البخی میں دفن کیا گیا لیکن یہ ظالمین نے ان کو کمپلیٹلی توڑ دیا آج یہ حشر کر دیا کہ وہاں پہ کچھ ہائی نہیں کوئی نشان ہی نہیں اور آٹھ شہبال کا دن تھا ایرد شہبال تھی اور دو سو پچیس ہجری دو جنڈی فائیو یا دو تھرڈی اسوی میں اس کو جو ہے ڈیمولیش کیا گیا اس لیے کہ ان کی حکومت آئی تھی حکومت آگی ان کا تو پروگرام یہ تھا کہ مسجد نبوی میں جا کر اللہ کے رسول کے مزار کو بھی انعدام کر دینا تو ایک ہنگامہ مجھ گیا مسلمانوں میں کہ رسول کے مزار کو کرو گے تو تیرا پورا خاندان یا تیرا پورا حشر ہو جائے گا تو اس نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا لیکن اگر آج بھی ان کو بس ملے تو یہ لوگ وہ بھی توڑ دیں رسول کے مزار کو بھی توڑ دیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہے کیا کسی کو گوصہ دینے نہیں دیتے کسی کو خریب جانے نہیں دیتے ظلم عظیم جو مسلسل بنی امیہ اور بنی عباس نے کیا تھا وہی ظلم عظیم آج بھی وہاں جنت البخی میں آپ سوچو ان کے بڑے بڑے پالیسز ہیں لیکن بخی میں کوئی سایا نہیں ہے بخی میں کوئی شیڈ نہیں ہے تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ آٹھ شوال ایرد شوال جو آلی نا یہ انتہائی غم کا دین ہے یہ منڈے پڑے گا یہاں پہ انڈیا پاکستان میں پوری دنیا میں منڈے کا دن پڑے گا اس لئے کہ کیوں یہ آٹھ شوال ہمارے پاس آویننس نہیں آٹھ شوال کہ ہم ان کو پتا نہیں ہم اپنے بچوں بتانے ہیں ان ماں سے بول رہا ہے کہ یہ میرا قریب سوڑے کہ اپنے بچوں میں یہ آویننس کو پیدا کرو اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ آٹھ شوال ہمارے یہ بے انتہا غم کا دن ہے اس لئے غم کا دن ہے کہ ہماری ماں بی بی زہرہ کے مزار کو توڑا گیا بی بی زہرہ کے ساتھ چار اماموں کے مزار کو توڑا گیا اور خاندان اہل بیت کے مزار کو توڑا گیا بی بی ختیجت القبرہ کے مزار کو اور جناب ابو طالبہ پورا خاندان کو تو آٹھ شوال ہمارے پاس ایک انتہائی غم کا دن ہے انتہائی مسئیبت کا دن ہے یہ وہی دن ہے کہ جس دن زمانے کا امام بھی تڑپ کے روتا ہوگا کہ آج آپ اللہ کو زیارت نصیب کریں ایک سائٹ پہ مزار رسول ہے اور ایک سائٹ پہ پوری روڈز ہیں ان کے بیلڈنگ سے کس طرح روشن ہے لیکن اگر آپ بخی کو دیکھیں گے بلکل سکوائٹ پڑ گیا بلکل اندھیرے میں آ گیا کیوں آ گیا اندھیرے میں اس لئے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تو میری پوری اپنی کمینٹی سے جو جو سن رہا مجھے دنیا بھر میں میری ایک ہی خواہش ہے کہ آٹھ شوال کی آویننس کو پیدا کرو مختلف آرگنائزیشنز جو ہے آٹھ شوال کو پروٹیسٹ کرتے آپ کو بھی پروٹیسٹ کرنا ہے اور ہر نماز میں میری خواہش آپ سے ہر نماز میں جب آپ اپنے لئے دعائیں مانگتے نہ کہ اللہ مجھے یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے ایک ہزار دعائیں مانگو لیکن آج ہمارے پاس اتنی اویننس نے اتنا جواب دینا ہے ہم کو امام کو کہ کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ تم جنت البخی کی تعمیر کرا دے اللہ جنت البخی کو ری بیلڈ کروا دے یا جنت البخی کو ری بیلڈ کروا دے ہم اپنی دعائیں تو مانگ رہے لیکن اللہ سے یہ دعا نہیں مانگ رہے کہ اللہ تم جنت البخی کو ری بیلڈ کروا دے جس طرح ہم اپنے امام کی سلامتی کے لئے دعا نہیں کرتے اسی طرح ہم نے جنت البخی کو بھی بھولا دیا تو میری خواہش آپ سے یہ میرا پورا کمپلیٹ میسیج کا کنکروشن یہی ہے کہ ہم کیا کر سکتے آج کے روانے میں ہم تو جا کے ری بیلڈ نہیں کر سکتے اب یہ کام وہ کرے اللہ ہی کر سکتا سوائے اللہ کی طاقت کے کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ کی طاقت کے کوئی جنت البخی کو ری بیلڈ نہیں کروا سکتا تو اب دعا کرو اپنی ہر نماز میں